تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں جس کے شر سے پڑوسی محفظ کریں چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سیکھ ہو سائی ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ نیم اکیم خطرہ جان نہیں آنا چاہیے میں نے مذہبوں کی کتابوں کی سٹڈی کی ہے سوال ہے جناب کہ ایک احچن میں بھی کرتا ہوں اس کا میں ہی جواب دیتا ہوں سوال بھی آپ کریں گی جواب بھی آپ انسان کا حسن کس چیز میں پشیتا ہے جو کام مرمی سے ہو سکتا ہے وہ سختی سے نہیں وینا کھول کی پتی سے کر سکتا ہے ہیری کا جگہ وہ تو اس نے رکھی نہیں سختی زبان میں اسی لیے تو ہوتی نہیں ہٹی زبان میں حضرت آپ سے اچانک نہیں ملکات ہوئی تو آپ اہل علم ہیں اہل علم وہ ہوتا ہے جس کے پاس واسٹ نالج ہوتا ہے واسٹ نالج واسٹ نالج واسٹ نالج مطلب وسی نالج سب وسی نالج تو صرف ڈھائی لین کی میں ایک حدیث پاک خیان کرنا جاتا ہوں جی بالکلی ضرور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں کسی تعداد میں سوابہ اکرام تشریف فرماتے ہیں اللہ کی رسول فرماتے ہیں کہ تیر مرتبہ کے خدا کی قسم و مسلمان نہیں خدا کی قسم و مسلمان نہیں خدا کی قسم و مسلمان نہیں سوابہ اکرام اکرام خموشی اکتیار کرتے ہیں اور ان میں سے بس سوابہ اکرام اللہ کی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ کون مسلمان نہیں ہیں اللہ کی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں جس کے شر سے پروسی میں خدا کیا چاہیے ہندو ہو مسلمان ہو سیکھ ہو سائی ہو پروس میں سب ہی پروسی ہیں پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ نیم اکیم خطرہ جان نہیں ہنا چاہیے میں نے ہر مذہب کی کتابوں کی سٹیڈی کی ہے ہر مذہب میں ہے جھوٹ مت بولو ہر مذہب کی کتابوں میں یہ ہے دوخہ مت دو ہر مذہب کی کتابوں میں یہ ہے کہ ظلمات کرو ہر مذہب کی کتابوں میں ہے کہ محشہ ست بولو ہر مذہب کی کتابوں میں ہے پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزار رہو رب کے اخزانے میں کمی ہے جناب رب کے اخزانے میں تو کمی کوئی نہیں ہے رب کے اخزانے بھرے ہوئے ہیں صرف ہماری سوچ میں کمی ہے ہم سب نے مل جل کے رینا ہے پیار محبت کے ساتھ رینا ہے رابل اور رب العالمین ہے ہر چیز کا مالک ہے اس نے سب کچھ پیدا کیا زمین اسمان اسمان سے اوپر زمین سے نیچے اسمان اور زمین کے دمیان جتنی بھی چیزیں ہیں اس مالک نے پیدا کیا جزاک اللہ خیر اللہ نے بہترین جواب دیا عوام الناس کے خائدے کیلئے سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالی نے ہی سب چیزوں کو پیدا کیا ہے پیدا کرنے کے بعد سب کے حقوق لوگوں تک پہنچا دیئے ہیں بتا دیئے ہیں اور اس میں بطور خاص حقوق العباد ہیں چونکہ حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندہ اسے معاف نہ کرے تو اس میں حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ہے پڑوسی کا پڑوسی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کا حق ہم پر واجب ہے اور ضروری ہے اور جو حقوق ہیں ان کو ہم نے ادا کرنا ہے اور دیگر جو قرآنی تعلیمات ہیں ان پر بھی انہوں نے ایک بہت اہم روشنی ڈالی ہے امید ہے آپ حضرات کو بھی اس سے بہت بھی قائدہ ہوگا جزاکرہ ایک سوال ہے جناب کہ ایک احچن میں بھی کرتا ہوں اس کا میں ہی یہ جواب دیتا ہوں سوال بھی آپ کریں گی انسان کا حسن کس چیز میں پیشیدہ ہے تو انسان کا حسن تو زبان میں پیشیدہ ہے یہ مارا کرون پاک یہ کتاب اللہ ہے یہ سب کے پڑھنے کے لیے ہے پورے کرون پاک کا فلسفہ ہے پا رہے ادھر پاندرہ ادھر سنٹر میں ہے جگہ ہے والی یا تالتف کا مطلب ہے نرمی سے بات کرو پیار سے محبت بات کرو محبت کے ساتھ بات کرو ہمیں ہمیں مذہب یہ جو لڑائی چگڑے ہوتے ہیں نا آج یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم مذہبی کتابوں کو انہیں پڑھتے ہیں ہر مذہب کی کتاب میں پیار محبت اخلاق ہیں تو ہمیں رسپیکٹیو مذہبی کتب کی سٹڈی کرنی ہے اور پیار محبت کے ساتھ زندگی غزار نہیں ہے اگر لڑائی چگڑا ہوگا نا لڑائی چگڑا کرنے سے اگر کوئی ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ لڑتا ہے تو دو سا سال پیچھے ہو جائے گا وہ اس لیے پیار محبت سے زندگی غزار نہیں ہے جی اور جینے دو انہیں بہترین پیغام دیا ہے عوام الناس کو کہ ہر مذہبی کتاب میں یہی نصیحت کی گئی ہے عوام کو کہ پیار سے محبت سے آپس میں رہیں اور مسلمانوں کی بھی یہی کمزوری ہے کہ آپس میں پیار محبت سے نہیں رہتے ہیں اور اگر لڑائی جگڑے کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے لوگ بھی اپنے آپ کو پیچھے ڈھگل دیتے ہیں اور ملکوں کی جو آپس میں لڑائی ہوتی ہے اور عالمی جنگیں ہوتی ہیں ان میں بھی ملک بہت پیچھے چلے جاتے ہیں تو اس لیاتے انہوں نے بہترین پیغام دیا ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے اور قرآن کی جو دلکل دھرمیانی آیت کا ایک جملہ ہے جو سب سے سنٹر میں پڑھتا ہے ولی اطالب تب اس کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں کو آپس میں نرمی اختیار کرنی چاہیے جو کام نرمی سے ہو سکتا ہے وہ سختی سے نہیں وینا کھول کی پتی سے کچھ سکتا ہے ہیری کا جگر تو اس کے حوالے سے انہوں نے قرآن کی وہ آیت پیش کی ہے انشاءاللہ عوام کو امید ہے اس سے برپور فائدہ ہوگا میں ایک شیئر جناب اپنے اچھے لوگوں کی طرف میں نظر کرتا ہوں بڑا پیارا شیئر ہے قدرت نے لکھی نہیں سختی زبان میں اسی لیے تو ہوتی نہیں ہے ہٹی زبان میں جی کیا بات ہے قدرت نے رکھتی نہیں سختی زبان میں اسی لیے تو ہوتی نہیں ہے ہٹی زبان میں